نامدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تذکیہ نفس کے حصول کے لیے ہم آج چوتھا پروگرام کر رہے ہیں تذکیہ حاصل کرنے کا ذریعہ یا معرفتِ الٰہی حاصل کرنے کا ذریعہ تدبرِ قرآن ہے قرآنِ مجید پر غور کرنا قرآنِ مجید پر غور و فکر کرنا اس پر وقت لگا دینا اور وقت لگا کر کیا حاصل کرنا جو حاصل ہوگا وہ معرفتِ الٰہی ہوگی اور یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے معرفتِ الٰہی یا دوسرے الفاظ میں العلم کے حاصل ہونے کا اصل ذریعہ قرآنِ مجید ہے لیکن اس مقصد کے لیے صرف تلاوتِ قرآنِ مجید یا تلاوتِ کلامِ پا کی مقصد نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ آداب ہیں کچھ شرائط ہیں اگر انہیں ملحوظِ خاطر رکھا جائے تو تلاوتِ قرآن سے مقصد حاصل ہوتا ہے اور اگر یہ آداب ذہن میں نہ رکھے جائیں تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا جن لوگوں کو تذکیہ کا مقصد عزیز ہوگا وہ ان آداب اور ان شرائط کا پورا پورا لحاظ رکھیں گے سب سے پہلی شرط نیت کی پاکیز کی ہے آپ کی نیت تلاوتِ کلامِ پاک سے قرآنِ مجید کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور معرفت حاصل کرنے کی ہونی چاہیے اگر نیت قرآنِ مجید کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو پھر یہ حاصل ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے نیت معرفت کے سوا کوئی اور ہوگی تو قرآنِ مجید کے فیض سے وہ بندہ محروم رہے گا بلکہ قرآنِ مجید سے اور بھی دور ہو جائے گا اگر آدمی قرآنِ مجید اس لیے پڑھے کہ لوگ اسے مفسرِ قرآن سمجھنے لگیں یا تفسیر لکھ کر اس سے نفعہ شہرت حاصل کرنے کی اس کی نیت ہو یا اس لیے پڑھے کہ اس کے کچھ اپنے نظریات ہوں جنہیں وہ اس کے ساتھ ملا کر دنیا تک پھیلانے کی کوشش کرے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو جائے لیکن جہاں تک فہمِ قرآن یا معرفتِ الٰہی کا تعلق ہے یا العلم تک پہنچنے کا تعلق ہے تو وہ اس کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے گا اس سے نہ تو فہمِ قرآن حاصل کر سکے گا نہ معرفتِ الٰہی نہ تسکیہِ نفس قرآنِ مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور معرفت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے اور ہر آدمی کے اندر طلبِ ہدایت اور معرفت ہی کی تمنا ہوتی ہے اگر اسی خواہش کے تحت انسان اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس سے اپنی کوشش اور اللہ کے کرم کی مطابق اللہ کی توفیق کے مطابق فیض حاصل کر لیتا ہے اور اگر اس مقصد اور نیت کے علاوہ کچھ اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے اور وہ قرآن کو اس نیت سے استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مطابق وَلِكُلِّ عِمْرِ مَا نَوَا کے مطابق وہ وہی چیز پاتا ہے جس کا وہ طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر معاملے کے لیے اس کی نیت ہوگی اور اللہ کے رسول بھی یہی فرماتے ہیں اِنَّمَ الْعَامَالُ بِنِيَّاتِ جو تم چاہوگے جو تمہاری نیت ہوگی اسی کے مطابق تمہیں عجر اور عجرت ملے گی قرآن مجید کی اس خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور یہ اصول بیان فرمانے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی واضح فرما دی کہ گمراہ صرف ان لوگوں کو کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں یعنی جو لوگ اپنے مقاصد اور خواہشات کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت سے بھی گمراہی اور زلالت کی راہ نکال لیتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہی چیز دیتا ہے جو وہ چاہتے ہیں جس کے وہ بھوکے ہوتے ہیں اگر ایک شخص کعبہ بن جا کر بھی بتوں کو پوجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے توحید کے دروازے بند کر دیتے ہیں اگر کوئی شخص پھولوں کے اندر سے بھی کانٹے چننا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خوشبو حرام کر دیتے ہیں وہ اس بات کا مستحق ہی نہیں ہوتا کہ اسے پھولوں کے خوشبو نصیب ہو اگر ایک شخص اپنے فسادی مزاج ہونے کی وجہ سے کسی علاج کو بھی بیماری سمجھنے لگتا ہے تو اسی بات کا لائق ہے کہ اس کی شفا حاصل ہی نہ ہو اور اس کی بیماری میں اور اضافہ ہو جائے قرآن مجید میں اس کی مثال یون درج ہے سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کیا تو ان کی یہ تجارت ان کے لئے نفع بخش نہ ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک آلہ اور برتر کلام ممان کر اس کو اسی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کی جائے جو حیثیت اس کی ہے اگر دل میں قرآن مجید کی پوری اہمیت آپ کے پاس موجود نہ ہو اور آپ کو معلوم نہ ہو تو آدمی اس کو سمجھے اور اس کے حقائق دریافت کرنے پر وہ محنت نہیں کر سکتا جو اس کے خزانہ حکمت میں ہے جو اس سے مستفید ہونے کے لئے ضروری ہے اگرچہ یہ بات بعض لوگوں کو عجیب لگے گی لیکن ایک کتاب کے مطالق اس کے جاننے سے پہلے حسنِ زن قائم کر لینا چاہیے اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ یہ بہت آلہ کتاب ہے اس میں حکمت ہے اس کتاب میں ذرافت ہے اس کتاب میں یہ طب کی کتاب ہے اس کتاب میں کوئی خاص بات ہے اس چیز کے لئے اس بات کو حاصل کرنے کے لئے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں لیکن غور کیجئے کہ قرآنِ مجید کا مطالق اس قسم کا پیشگی حسنِ زن ذرا بھی حیران کن نہیں ہے قرآنِ مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو مجہول ہو قرآنِ مجید اپنے پیچھے ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے اس کے کارنامے نہایت شاندار ہیں ذہنوں اور دماغوں کی تبدیلی نے اس کتاب میں جو موجزہ دکھایا ہے ذہنوں اور دماغوں کی تبدیلی میں اس کتاب کا جتنا موجزہ ہے دنیا کی اور کسی کتاب نے ایسا کوئی کارنامہ نہیں دکھایا ہے دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے اس کو آسمانی اور خدای کتاب مانتا ہے اس کو لوہِ محفوظ سے اترا ہوا کلام مانتا ہے اس کو موجزہ مانتا ہے اسے ایک ایسا کلام مانتا ہے جس کی مثال نہ انسان پیش کر سکتا ہے نہ جنات پیش کر سکتے ہیں یہ قرآنِ مجید بہرحال اہمیت رکھنے والا کلام ہے اور آدمی اس کو سمجھنے کا حق صرف اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب اس کی یہ عظمت اور اس کی یہ اہمیت اس کے دل میں پہلے سے پیش نظر ہو قرآنِ حکیم سے حقیقی استفادہ کے لیے تیسری ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر قرآنِ مجید کے تقاضوں کے مطابق اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو بدلنے کا مضبوط ارادہ ہو ایک شخص جب قرآنِ مجید کو گہری نگاہ سے پڑھتا ہے تو ہر قدم پر محسوس کرتا ہے کہ قرآن کے تقاضے اور مطالبے اس کی اپنی خواہشات اور چاہتوں سے بالکل مختلف ہیں قرآنِ مجید ہم سے جو چیز چاہتا ہے ہمارے اندر وہ نہیں ہے قرآنِ مجید جو حکم دے رہا ہے ہم وہ عمل نہیں کر رہے ہیں قرآنِ مجید جو تقاضہ کر رہا ہے وہ ہمیں مشکل لگ رہا ہے لیکن اگر ہمارا مضبوط ارادہ ہوگا کہ ہم اس کے تقاضوں کے این مطابق خود کو بدلنا چاہتے ہیں بدلنے کی کوشش کریں گے یا کم سے کم نیت رکھتے ہیں تو ہی فائدہ ہوگا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے تصورات اور نظریات بھی قرآن سے بالکل الگ ہوتے ہیں پھر انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے معاملات اور تعلقات بھی قرآن کے مقرر کردہ حدود سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اپنے باطن کو بھی قرآن سے دور پاتا ہے وہ اپنے ظاہر کو بھی قرآن سے دور پاتا ہے پھر ہر قسم کی قربانی دے کر ہر طرح کی ناغواریاں برداشت کر کے وہ خود کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کرے نیت کرے ارادہ کرے یہ معرفت علم اور تدبر ہے لیکن جو شخص صاحب عظم نہیں ہوتا یا اس کے اندر حق شناسی اور حق تلبی کا جذبہ نہیں ہوتا وہ اس خلیج کو پار کرنے کی حمد ہی نہیں رکھتا وہ اپنے اور قرآن کے درمیان ایک خلیج پیدا رکھتا ہے خود ایک خلیج پیدا کر بھی دیتا ہے اور ایک خلیج قائم رہتی بھی ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں اپنے اقائد اور اپنے نظریات کو اپنے تصورات کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کروں گا تو مجھے فکری اور ذہنی حیثیت سے نیا جنم لینا پڑے گا اس زندگی میں تو یہ بات بہت مشکل ہے کہ میں سرہ سر خود کو بدل دوں اسے نظر آتا ہے کہ اگر میں اپنے آمال اپنے اخلاق قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کروں گا تو محول میرے لئے اجنبی بن جائے گا دوست چھوٹ جائیں گے اپنے چھوٹ جائیں گے زندگی اجیرن ہو جائے گی اسے ہی اندیشہ ہوتا ہے کہ میں ان مقاصد کی تکمیل میں اگر لگ جاؤں جن کا مطالبہ مجھ سے قرآن مجید کر رہا ہے تو جو لذتیں میرے موں کو لگ چکی ہیں وہ چھوڑنا پڑیں گی ان سب سے دور ہونا پڑے گا بعض نادان لوگ جو اپنے کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے بھی خواہش مند نہیں ہوتے تو بس آسان سا سادہ سا ایک ہی جملہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کا راستہ بلکل صحیح ہے اللہ کا حکم بلکل صحیح ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں بلکل بجا ہے لیکن ہمارے لئے بہت مشکل ہے اس لئے ہم اس راہ پر چلیں جس راہ پر ہمیں ہمارا نفس لے کر چل رہا ہے ناظرین اے کرام تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد بات کو یہی سے جاری کریں گے ویلکم بیک جو لوگ اپنے کمزوریوں کو چھپانا نہیں چاہتے وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے کمزوریوں کو چھپا کر اپنے نفاق کو ایمان کا روپ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنا یہ شوق جائز ناجائز بتا کر حرام کو حلال بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف قسم کے بہانے اور مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں بعض لوگ وقت کے تقاضے بعض لوگ مسلحت بعض لوگ اس کو رسوم بعض لوگ اس کو اقدار بعض لوگ اس کو روایات بنا کر چل پڑتے ہیں بعض قرآن مجید میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں حرام کو حلال حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہود توریت میں کیا کرتے تھے عزیزانِ گرامی یہاں ایک چھوٹی سی بات جو مجھے میرے بڑوں سے پتا چلی وہیں بتاتی چلوں کہ اگر حرام کو حرام سمجھ کر کریں تو صرف گنہگار ہوتے ہیں اور اگر حرام کو حلال بنانے کی کوشش کریں تو کافر ہو جاتے ہیں بعض کفر اور ایمان کے بیچ اپنے لئے ایک الگراہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی قرآن کے جس حصے کو اپنی خواہشات کے مطابق سمجھتے ہیں اس پر چل پڑتے ہیں وہ آسان ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے ہاں ہم کریں گے لیکن جس حصے کو اپنی خواہشات کے خلاف پاتے ہیں اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یہ ساری راہیں شیطان کی نکالی ہوئی راہیں ہوتی ہیں اور ان سے جس راہ کو بھی آدمی اختیار کرتا ہے وہ اس کو سیدھے ہلاکت کے گھڑے کی طرف لے جاتی ہے کامیابی اور فلاہ کا راستہ صرف یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھال دے اور یہ حمد کرے کہ جو اللہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی حمد اور برداشت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے تو اللہ نے جو ہمیں حکامات دیئے ہیں وہ قابل عمل ہی ہوں گے تو ہی دیئے ہیں ہمارے اندر یہ حمد یہ تحمل یہ برداشت یہ صبر یہ عمل کی طاقت ہے تو ہی اللہ کے احکام ہیں نہ ہوتی تو عامال کرنا مشکل ہوتے تو احکام بھی نہ ہوتے اگر آدمی اس آزمائش میں خود کو اپنے اس ارادے میں مضبوط ثابت کرنے کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سعادت کی راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے اگر ایک محول سے اس کو مشکل ہوتی ہے تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارہ ادا کرتے ہیں اور اس سے بہتر محول ادا کرتے ہیں اس سے بہتر صورت ادا کرتے ہیں جس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی احکام پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرا دروازہ ایک کے بعد دوسری راہ اس کے لئے کھولتے چلے جاتے ہیں اگر ایک زمین اس کو پناہ دینے سے انکار کرتی ہے تو دوسری زمین اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اس کے لئے قرآن مجید فرماتا ہے سورہ انکبوت آیت سکسٹی نائن قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے لئے چوتھی شرط تدبر ہے تدبر غور و فکر کو کہتے ہیں اس شرط کا ذکر خود قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر کفل پڑے ہوئے ہیں ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں صحابہ کرام جو خود قرآن کے مخاطبے اول تھے وہ قرآن مجید کو برابر تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے اور جو لوگ جتنا زیادہ تدبر کرتے تھے وہ اتنا ہی قرآن مجید کا فہم رکھتے تھے اور اتنے ہی قرآن کے فہم میں ممتاز مانی جاتے تھے صحابہ نے قرآن مجید کے مطالعہ کے لئے اپنے حلقے قائم کیے تھے جن میں وہ اہلِ ذوق حضرات کے ساتھ بیٹھتے تھے اکٹھا ہو کر قرآن مجید کا اجتماعی مطالعہ کرتے تھے اس طرح کے قرآنی حلقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص دلچسپی تھی اور روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفاء راشدین بالخصوص حضرت عمر کو اس قسم کے حلقوں سے قرآن مجید کے ماہرین سے برابر بات چیت کرتے اور گہری دلچسپی کا اظہار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیکھا اور خود کیا اور ایک جگہ تو آپ بیٹھ گئے اور فرمایا انہما بوائستو معلیون جس حلقے میں ایک صحابی کھڑے قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور دوسروں کو سکھا رہے تھے محض تبرک کے طور پر الفاظ کی تلاوت کر لینا قرآن مجید کی تلاوت کر لینا اور معانی کی طرف دھیان بھی نہ دینا صحابہ کا طریقہ نہیں تھا یہ طریقہ تو اس وقت رائج ہوا ہے جب لوگوں نے قرآن مجید کو ایک صحیفہ ہدایت اور معرفت اور خزانہ علم اور حکمت سمجھنے کی بجائے محض حصول برکت کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے محض حصول برکت کے لیے ایک کتاب سمجھ لیا ہے جب زندگی کے مسائل سے قرآن کا تعلق صرف اس قدر رہ گیا ہے کہ مرتے وقت جب نزا کا عالم ہو اس کے ذریعے جانکنی کی سختیوں سے بچنے کے لیے تلاوت کر لی جائے مرنے کے بعد اس ذریعے سے مریت کو عصالِ ثواب کر لیا جائے جب زندگی کے نشیب و فراز میں رہنما ہونے کی بجائے اس کا مصرف صرف یہی رہ جائے کہ ہم جس دلالت کا بھی ارتکاب کریں اس کے ذریعے سے اس پروگرام کی ابتداء کریں ہم کچھ بھی کریں کسی بھی پروگرام کا شروع کریں اس کے چند آیات تلاوت کر لیں اس کے بعد اس پروگرام میں چاہے جو مرضی کریں چونکہ ہم نے تدبر نہیں کرنا چونکہ ہم نے غور نہیں کرنا تو ہمیں مقصد حل نہیں ہوگا ہمیں علم کی روح حاصل نہیں ہوگی ہمیں معرفت کی روح حاصل نہیں ہوگی اس پروگرام کی ابتداء وہ کوئی بھی پروگرام ہو ہم قرآن کی تلاوت سے کریں کہ اے اللہ اس میں برکت دے دے کیونکہ ہمارے ذہن میں اس کتاب کا مصرف حصولِ برکت رہ گیا ہے اس گمراہی کو بھی یارب ہدایت بنا دیا کر جب لوگوں نے اس کو تعویز کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا جب لوگوں نے اس کو صرف برکت کے حصول کے لیے چھوڑ دیا جب لوگوں نے اس کو اپنے شیطانی مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا تو قرآن مجید ان کی کیسے حفاظت کرے گا تو قرآن مجید ان کے لیے کیسے معرفت کا ذریعہ بنے گا دنیا کی شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو ناظرینِ کرام جس نے قرآن سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہو کہ اس کا حقیقی فائدہ صرف اور صرف اس شکل میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب اس کو پورے غور و تدبر کے ساتھ پڑھا جائے لیکن یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دنیا میں یہی کتاب ایسی کتاب ہے جس کو آنکھیں بند کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کونسپٹ ہے جو کلیر نہیں ہے یہ بات ہے جو ذہن میں اترنے نہیں پا رہی ہے ہم کوئی بھی ڈگری حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس ڈگری سے ریلیٹیڈ کنسرنڈ ٹیکسٹ بکس کا مطالعہ نہ کر لیں غور سے نہ پڑھ لیں سمجھ نہ لیں بلکہ رٹا نہ لگا لیں بعض جگہوں پر تو ہمیں ڈگری نہیں ملتی طبقے کتابیں پڑھے بغیر ڈاکٹر نہیں بنتے انجینئرنگ کی کتابیں پڑھے بغیر انجینئر نہیں بنتے قرآن پڑھے بغیر مسلمان کیسے بن سکتے ہیں اسلام کی ٹیکسٹ بک تو قرآن ہی ہے اسی طرح سے معمولی سے معمولی چیز بھی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ اپنے دماغ کو حاضر رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے سمجھ سکے لیکن قرآن کے ساتھ لوگوں کا عجیب معاملہ ہے جب اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دماغ کو بند کر لیتے ہیں قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ جو اس کی راہ میں مشکلات پیش آئیں آدمی ان سے بدل اور مایوس ہونے کی بجائے انہیں اپنے الجنوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور اس سے مدد اور راہنمائی طلب کریں تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں اسے اپنی الجن کا حل ملے گا اسے اپنے مسئلے کا جواب ملے گا اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے میں نے اسے خود بھی آزمایا ہے کبھی یہی قرآن مجید آپ کے لیے وظیفہ بھی بن سکتا ہے کبھی آپ کے غموں کا مدعوہ کبھی آپ کے لیے خوش خبری کبھی آپ کے لیے راہت ہر بار جتنی بار بھی آپ اس کو تلاوت کریں گے وہی آیت ایک نیا مطلب لے کے آئے گی ایک نیا حل لے کے آئے گی ایک نیا جواب ہوگا ایک نئی راہت بن جائے گی آپ کے لیے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے برابر دعا کرنے کا ذریعہ بھی قرآن مجید ہے شفا کا ذریعہ بھی قرآن مجید ہے مسائل کا حل بھی قرآن مجید ہے معرفتِ الٰہی بھی قرآن مجید ہے علم کا سرچشمہ بھی قرآن مجید ہے تذکیہِ نفس کا حصول بھی قرآن مجید ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ